السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرزر خان کو تو آپ لوگ جانتی ہوں گے جو کچھ سال پہلے کنٹینر پر ریپورٹنگ کرتے ہیں نیچے گی رہے ہیں اور لوگوں نے سمجھے کہ ان کی دیتھ ہوگی حالانکہ ان کی دیتھ نہیں ہوگی تو آپ الحل دعا مقفرت روک دیں ان کے لئے آپ ہدایت کی دعا دیں اب آپ لوگ کہیں کہ یہ بھائی ہدایت کی دعا جو کہہ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھا جائے گی یہ ریسینٹلی ڈانس والی ویڈیو وائرل ہوئی اس پر انہوں نے اپنا یہ فیڈ پیٹ دیا کہ آخری دوز بیچاری بچی نے کیا ہی کہ صرف ایک ڈانس ہی تو کیا ہے اتنی وہ ٹیلینٹڈ کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھوکے مڑھ گئے دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ ایک ہم اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس طرح ان کی چیزوں کو ہم لوگ پرموٹ کریں بینگا مسلم ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ کو روکیں نہ کہ ہم ایسی چیزوں کو پرموٹ کریں کسی نے ان کو سمجھانے کے بھی کوشش کی تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ بہن سڑو مت تم بھی کوئی کوئی کونٹینٹ بنا لو اور کس نے روکا آپ کو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندگی دی ہے جس کا آپ صحیح پائدہ اٹھیں نہ کہ آپ اس کا غلط پائدہ اٹھیں دیکھیں اگر آپ لوگ کو کچھ اچھا نہیں سکھا سکتے تو کم از کم ان کو غلط بھی نہ سکھائیں کم از کم گناہ کو تو پرموٹ نہ کریں آپ لوگ لیکن پرموٹ کی اجارہ کے آخر اس نے کیا ہی کہ آپ لوگ تو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے بڑھ گئے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جو لوگ مسلمانوں بے آئیہی بھیلات ان کے لئے آخرت میں تو عذاب ہے ہی ہے دنیا میں پر ان کے لئے اجارہ لیکن ہم لوگوں کوئی پکر ہی نہیں ہم تو سکون میں ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کام کیا ہے اس میں اس میں کیا ہوا صرف ایک ڈانس ہی تو کیا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈانس ہی تو کیا ہے اس میں کیا کیا ہے اس میں وہ بی بی پاک کا فرمان تو آپ لوگ کو یاد ہی ہو تھا آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ طرحات کی اندھیرے میں اٹھانا لیکن کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے لیکن یہاں دنیا میں لوگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن جب یہی لوگ انتقال کرتے ہیں آپ بہت ہوتے ہیں اس کے بعد یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پردہ ڈالو پردہ ڈالو پردہ ڈالو کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے لیکن جانے اگر آپ زندہ نہ پڑے تب بھی یہی حکم ہے لیکن تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تب تو ٹھیک ہے پھر آپ بعد بھی بھی کچھ نہیں ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر پہلے ٹھیک ہے تو پھر بعد بھی ٹھیک ہے آپ سب سے گزارش ہی ہے یہ اس طرح کی گناہوں کو پرموٹ کرنے سے بچیں کچھ نہیں ملتا ہم لوگ ان اعمال جانے ہیں ہم لوگ اللہ کو کیا موز دکھائیں گے یہ دنیا پھانی ہے ایک نیک دن ہم لوگ انچالے جانے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معافلوائے اور نصیحت کرتے رہو نصیحت ہے ان ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے شاید کہ تیرے دل مدور جائے میری بات موسیقی